ایک آیت ہمیں دی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے یہ تکلیف دینا اس سے بہتر تھا کہ کوئی اچھا جملہ ہی کہہ دیتا ایسے صدقہ سے تو جملہ ہی تیرا یہ کہ بہتر تھا کہ تو اس کو کہہ دیتا ماف کرو شاید جو تیس ہزار کمارا ہے چالیس ہزار رپیہ پچاس ہزار رپیہ مہینے کا شاید یہ اس سے زیادہ پرسکون راحت اتمنان والا وہ خوشحال ہو جو لاکھو کمارا ہے اس سے پھر اللہ نے ذکری علیہ السلام کو پلکل پڑا پیا راشہ تاری ہے ہڈیوں میں مغز بھی نہیں رہا اللہ نے اس وقت یہی علیہ السلام حنایت کر دیئے ان کو اور ان کی بیوی کو یہ بھی ایک موجزہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تو انبیاء کے اندر مقابلہ کرنوانا کئی لوگ اس طرح لگلتی سے کہہ جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے فضیلت اللہ دیتا ہے جیسے قرآن کریم کی صورتیں ہیں بعض صورتیں بعض سے زیادہ ہی احکام پر مبنی ہیں فضائل پر ہیں یا کوئی بے شمار فضیلتیں لیکن ہمارے لئے قرآن کریم کی سب صورتیں ہی قابل احترام اور قابل اعزاز ہیں پھر اللہ رب العزت نے اس تیسرے پارے میں آیت القرصی ایک آیت ہمیں دی ہے جسے آیت القرصی کہا جاتا ہے قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو آیتیں ہی بڑی مشہور اور بڑی فضیلت والی ہیں ان آیتوں کا نام ہے جیسے یہ آیت القرصی ہے آگے آرہی آیت المدائنہ اور آیت الربا اور آیت الحجاب مختلف آیتوں کے نام ہیں بڑے بڑے احکام پر مشتمل ہیں آیت القرصی جو ہے یہ قرآن کریم کی عظیم آیات میں سے ایک ہے اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح سے مروی ہے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد جو شخص پڑے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے اور یہ شیطان کے شر سے ہر قسم کے ظہری اور باطنی دشمن کے شر سے تحفظ افرام کرتی ہے اور عظیم شاکار آیت ہے یہ سب سے پہلے اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے تقریباً ایک درجن دلیلیں اللہ نے دی ہیں ایک دعویٰ ہے اس دعویٰ کے ثبوت اور پروف کے طور پر اللہ نے بارہ اشیاء بیان کی ہیں دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ جو معبود برحق ہے اللہ ہو وہ صرف وہی ہے جو آسمان اوپر ہے جو خالقِ کائنات ہے جو مالکِ عرض و سما ہے صرف وہی اکیلہ عبادت کے لائق ہے خواہ عبادت بدنی ہو مالی ہو روحانی ہو ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف ایک ذات مستحق ہے لائقِ عبادت ہے اللہ ہو وہ صرف وہی ذات ہے جس نے کیا کام کیے ہیں جس کی کیا نشانیاں ہیں جس کی کیا خوبیاں ہیں جس کی کیا علامات ہیں پھر اللہ نے آگے وہ بیان کیا جس نے یہ 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 کام کیے ہیں وہی مستحقِ عبادت ہے جو حی ہے پہلی دلیل کے جو حی ہے وہی عبادت کے لائق ہے حی کا معنی ہے جسے موت نہیں آتی اور اللہ کے علاوہ کائنات میں اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس میں جو کچھ بھی ہے سب کو موت آئے گی ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آتی جو حی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی حی نہیں وہ میت ہے ان کو موت آئے گی سمجھا گی نا جی تو ایک ہستی ہے جو الحی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہ فرشتہ ہے نہ جن ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی پیر ہے ایسی کوئی ہستی نہیں کہ جو حی ہو اور جس کو موت نہ آئے لہذا جس کو موت آئے گی وہ عبادت کے لائق نہیں موت ایک مجبوری ہے موت ایک بیماری ہے موت ایک مصیبت ہے جو موت جیسی مصیبت اور مرض سے وہ مجبور ہے اور جس کو لگ سکتی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں عبادت کے لائق وہی اصلی ہے جس کو موت نہیں آئے گی جس کو یہ بیماری نہیں لگے گی جس کو یہ عرضہ لاحق نہیں ہوگا جو اس کو یہ مسئیبت نہیں آئے گی جو موت جیسی مسئیبت سے ہنکرام کنار ہو گیا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ نہیں ہو سکتا معبودِ برحق وہ الہ نہیں ہو سکتا وہ رب نہیں ہو سکتا وہ مشکل کا شعجت رواہ نہیں ہو سکتا دوسری صفتہ القیوم ہے لا تاخدو سینا تو اللہ نوم ہے ایک خوبی یہ ہے کہ اس کو نیم تو بڑی دور کی بات اونگ تک نہیں آتی کہ جب جاہو جس کو پکارو زمین آسمان اس کی ہے اور اس کے علم میں سے بعض چیز کا بھی احتا کوئی نہیں کر سکتا اس کی کرسی بڑی وسیع ہے اور زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تکتہ نہیں وہ علی ہے وہ عظیم سے عظیم ترزاد ہے اور جس کی یہ خوبیاں ہوں گی وہی معبودِ برحق ہے جس کے اندر یہ خوبیاں نہیں وہ مجبور ہے وہ مقہور ہے وہ بے بس ہے وہ اللہ چار ہے اور بے بس اور اللہ چار معبودِ برحق نہیں ہوتا دوحان اللہ اس وجہ سے یہ آیت اللہ کے تعارف پر اللہ کے پہچان پر مشتمل ہے اس لیے اس کی عظیم جی فضیلت ہے پھر اللہ عرب العزت نے آگے انفاق فی سبیلہ کرنے والے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے پہلے چار پانچ چھے آیات میں مثالیں دے دے کر اللہ نے انفاق فی سبیلہ کرنے والے کی مثالیں دیں وہ دین کے کاموں میں وہ اللہ کے ان خیر کے کاموں میں جہاد کے کاموں میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں لگاتا ہے وہ چاول کا ہو وہ گندم کا ہو وہ مکہی کا ہو ایک دانہ کسان بوتا ہے پھر ایک اسے تنہ نکلتا ہے اس تنہ کے اوپر پھر بالیاں نکلتی ہیں جیسے گندم کی بالیاں ہیں چاول کی بالیاں ہیں اور مکہی کے سٹے ہیں پھر ہر ایک اس بالی کے ساتھ سٹے کے ساتھ سو سو دانے ہیں سات بالیاں سات سو دانے اللہ فرماتا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے اللہ بڑا چڑھا کر ہزاروں سے بھی بڑا لے جاتا ہے تو یہ خرچ کرنے والوں کی مثال ہے ایک روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو سات سو گناہ سے بڑا بڑا کر کہاں لے جائے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ آپ ایک حجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو ایک حجور چھوٹی سی اللہ کے راستے میں دیتے ہو اور اللہ اس کی پرورش کرتا ہے اللہ اس میں گروتھ اور پڑھوتری کرتا ہے اس کو ترقی دیتا ہے حتیٰ کہ کل قیامت ایسے پرورش کرتا ہے بڑھاتا ہے اس کو جس طرح تم اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کر کر کے اس کو بڑھا کرتے ہو فرمایا حتیٰ کہ کل قیامت کے دن ایک پہاڑوں سے بھی بڑی ایک حجور ہوگی جو اللہ کے راستے میں آپ نے دی ہے سبحان اللہ پھر خرج کر کے اللہ کے راستے میں خرج کر کے خیر کا کام کر کے پھر احسان جتلانے کی اللہ نے بڑی مضمت کی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی دے کرنا اس پر صدقہ کر کے خیر کا کام اس کے ساتھ بلائی کر کے پھر احسان جتلانا یہ تکلیف دینا اس سے بہتر تھا کہ کوئی اچھا جملہ ہی کہہ دیتا قولن معروفن خیر من صدقت ایسے صدقہ سے تو جملہ ہی تیرا ایک بہتر تھا کہ تو اس کو کہہ دیتا ماف کرو ماف کریں اللہ دے گا تو انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے یہ آپ کہہ دیتے اتنے بڑے خرج کرنے سے لیے آپ کے لئے بہتر یہ جملہ بہتر تھا اچھا جملہ کیا دیتے احسان کیا ہے دیکھیں اگر ہم خرج کریں گے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے نیکی کر دریاء میں ڈال بھول جاؤ جس کو آپ نے دیا اس کو بھی یاد ہے وہ ماں کانا رب کا نصیحہ اللہ بھولتا نہیں جن فریشتیوں کی ڈیوٹی ہے انہوں نے اکاؤنٹ میں لکھ لیا اس کو محفوظ کر لیا ہے اور وہ رجسٹر وہ کبھی خراب نہیں ہوتا اس میں ہکت ترمیم نہیں ہوتی تو اللہ کو یاد ہے تو اللہ کیلئے کیا نا بھول جاؤ ہاں لیکن آج کا لوگ اس لیے کرتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مدد کرتے ہیں کہ یار یہ کل کام آئے گا یہ کل کام آئے گا اچھا ذہن میں ہوتا ہے نا تو جب اس کو کہتا ہے یہ تو کام آئے گا مشکل وقت میں کام آئے گا جب کام نہیں آتا نا وہ بندہ اچھا میں نے فلاں وقت میں تیری مدد کی تھی اتنا پیسہ تجھے دیا تھا کھلایا پلایا تھا اور آج میرے کام نہیں آتا اس کا مطلب ہے تو انہیں اللہ کے لیے نہیں دیا تو انہیں اس غرض سے دیا کہ یہ مجھے کام آئے گا دنیا میں اللہ کے لیے نہیں ہاں اگر اللہ کے لیے دیا ہے بھول گیا بھول گیا اگر وہ کام نہیں آتا کہتا کوئی مسئلہ نہیں اگر میرے کام آتا میرے کام کرتا تو احسان نہیں جتلائے گا احسان جتلانا بڑھ پڑا ہے پھر انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ عقل حلال کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ہی پھر سود کا ذکر ہے پھر سود کی مضمت ہے سود کی سب سے زیادہ مضمت اس کی تباہ کاریوں کا تذکرہ اور اس کے بہت بڑے گنونے جرم اور گناہ ہونے کا ذکر اسی صورت میں ہے تیسرے پانے میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو اللہ کے راستے میں ذکاة دیتے ہو وہ بڑھتی ہے اور جو تم سود دیتے ہو وہ کم ہوتا ہے سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہوتا ہے حدیث میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے کہ بظاہر سود سے مال بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہوتا ہے اور زکاة کا مال جو اللہ کے راستے میں ہم اللہ کی رضا کیلئے دیتے ہیں اس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے اس میں برکت ہو رہی ہوتی ہے اصل چیز میرے بھائیو پیسے کی قوانٹیٹی کا اضافہ نہیں ہے کہ مثلا ایک آدمی یہ تین لاکھ رپے کماتا ہے دو لاکھ رپے ایک آدمی لاکھ رپے کماتا ہے تو وہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے یا اس کے پاس مال زیادہ ہے اور جس کی تنخواہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار اس کے توڑی ہے نا قطر نہیں یاد رکھو شاید جو تیس ہزار کمار ہے چالیس ہزار رپے ہے پچاس ہزار رپے ہے مہینے کا شاید یہ اس سے زیادہ پرسکون راحت اتمنان والا ہو خوشحال ہو جو لاکھوں کمار ہے اس سے اصل چیز کیا ہے برکت ہے اللہ تھوڑا ہو حلال کا ہو پاکیزہ ہو اس میں اللہ برکت ڈال دے بہت زیادہ ہوتا ہے اور حرام کا ہو گندہ مال ہو اس سے اللہ برکت نکال دیتا ہے وہ پھر ایسے ہی ہے جیسے بوری کے اوپر ڈال دے رو نیچے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ کبھی پوری نہیں پڑتی روتے ہی رہتے ہیں اسپتال بڑے پڑے ہیں لوگوں سے تو اس لیے کبھی مایوس نہ ہوا کرو کہ میرے پاس پیسے کم ہیں ہاں حلال کے ہیں شکر ادا کرو تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور برکت کی کئی صورتیں ہیں برکت کی کئی صورتیں ہیں کئی اس کی آگے کیفیت ہے برکت کی تو ایک اللہ حرمالعزت نے یہ فرمایا کہ جو تم نے مال کسی کو دیا ہوا ہے سود پر تو اصل مال راس المال جتنا دیا تو اتنا لے لو باقی چھوڑ دو بھول جاؤ ہاں جو تم نے زمنہ جہلیت میں کر لیا سو کر لیا لیکن اگر سود آپ لوگیں سودی کا روبار کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا اعلان جنگ ہے آج مسلمان حکمران اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھو نا سود سود کی اعلانت اور سب سے زیادہ چھرہ سود پاکستان کے بھینک دے رہے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہے بلہ ہے میں آپ کو بتاؤں میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر میں جمعہ پڑھاؤں اور اللہ نے توفیق دی تو شاید رمضان میں کوئی موقع مل جائے یہ رمضان کے بعد تو میں جمعہ پڑھاؤں گا اس موضوع پر یہ ایک مستقل کتاب ہے مستقل ایک باب ہے دیکھیں جو کاروبار ہے نا کاروبار یہ تجارت ہے تجارت کاروبار عبادت ہے اللہ نے بڑی تعریف کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمانے بھی صحابہ کرام کو کاروبار تجارت کی میں تو مزدوری کی ترغیب دی ہے اور اس کو شوق دلائیا ہے سیکھا نا جی ان کو ترغیب دی ہے حکم دی ہے کاروبار کے لیے یہ نہیں کہ ہاتھ پھلاتے پھرو مانگتے پھرو یہ سود پر نہیں دیکھیں یہ جو آج ہمارے پاکستان کے اندر ہماری پیسلی پی ڈی ایم حکومت اب یہ پی ڈی ایم ون تھے یہ پی ڈی ایم ٹو ہے اس حکومت نے شرح سود اتنی بڑھا دی اتنی بڑھا دی کہ لوگوں نے جو پیسہ کاروبار میں لگانا تھا نا وہ نکال کے بینکو میں ڈال دیا اب بینکو سے فائدہ کس کو ہوا پاکستان کے عوام کو ہوا بھئی کاروبار ہوگا کوئی چیز پیدا ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا نا آپ خرید ہوگے ایک گندم کا دانہ کسان لگاتا ہے مثال دیتا ہوں ایک گندم کا دانہ کسان لگاتا ہے مکہی کا ایک دانہ چاول کا ایک دانہ بادرے کا ایک دانہ ایک چیز کسان لگاتا ہے اس دانے کو زمین میں لگاتے وقت کتنے لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے کتنے لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے خاد ہے ٹریکٹر ہے بجائی ہے فلان ہے اس کی میڈیسن ہے بعد میں زپرے ہے بعد میں کٹائی ہے تھریشر ہے یہ سب لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے ایک دانے پر پھر وہ دانہ وہاں سے اٹھتا ہے بوری میں ڈلتا ہے پھر اس شہر کی منڈی میں آتا ہے وہاں سے ٹرک اٹھاتا ہے کریچی لاتا ہے کریچی کی ملوں میں جاتا ہے وہاں سے پستا ہے ہزاروں بندوں کی روزی لگی ہوئی ہے پھر اسے ٹرک پھر لیتا ہے پھر وہ آپ کی اس کی دکان پر آتا ہے دکاندار کی روزی لگی ہوئی ہے پھر وہ وہاں سے بک کر آپ کے گھر آتا ہے پھر آپ کے مو تک وہ پہنچتا ہے دانہ زمین پر لگنے سے لے کر آپ کے مو تک پہنچنے میں ہزاروں لوگوں کی روزی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ایک دانے پر ہزاروں لوگوں کی روزی ہے لیکن جو بینک میں پیسے جمع کروا اس کا فائدہ کس کو ہے تو یہ ملک کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے کا یہ کافروں کے بہت بڑی سازش تھی جو ہماری حکومتیں ملوث ہیں ملوث ہیں اور سب سے بڑی بات اس سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر یہ پیسہ کافروں کو جا رہا ہے آئی ایم ایف کو جا رہا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے ہٹ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں اور جس میں اللہ معاف فرمائے ہم سب ہی ملوث ہیں اور ہمیں پتہ ہی کو نہیں بجی نعرے مارتے جو فلان زندہ بات جتنے لوگوں کو آپ زندہ بات کہتے ہیں کل قیامت کے دن یہ سب مجرم ہوگے جو ان کو زندہ بات زندہ بات کہتے ہیں یہ سب ایک ہیں سب ملے ہوئے ہیں کافروں کے غلام ہے اللہ معاف فرمائے برحال تو اللہ رب العزت نے آگے پھر بڑی مضمت خیر سود کی ہے اس کے بعد پھر یہاں تیسوے پارے میں تیسوے پارے میں مریم کا تذکرہ بھی ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جو تھی وہ ایک نیک سال خاتون تھی موالدہ نے منت مانی تھی کہ عمران کی بیوی نے کہ بھئی اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کے دین کے لئے وقف کروں گے دین کا کام کرے گا دائی بنے گا تو بچی پیدا ہوئی پھر بھی اللہ نے اسے بڑا دین کا کام لے لیا اللہ نے اس کو پاک بنایا پاکیزہ کیا اور پھر بغیر نکاح کے بغیر شہر کے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا ابھی کاریس صاحب نے آیت پڑھی نا کہ اِنَّا مَسَلَا عیسیٰ کَمَسَلِ آدم عیسیٰ علیہ السلام کی وصال آدم کی طرح ہے کہ آدم ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے صرف ماں سے تو اللہ نے یہ بتلایا کہ جو رب خالقِ کائنات بغیر ضروری نہیں ہے کہ شہر سے ہی بچا پیدا ہو ٹھیک ہے سسٹم ہے دنیا کا لیکن اللہ مریم کو بغیر باپ کے بغیر شہر کے بغیر کسی مرد کے بغیر نکاح کے بچا دے سکتا ہے اور مریم کے ہاں بچا پیدا ہو گیا اللہ نے ایک موجزہ دکھایا پھر وہ بچا جب ہو رہا تھا وہ ولادت کا وقت آیا تو گبرا گئی پریشان ہو گئے کہ لوگ تنے دیں گے جھاڑیوں کے پاس ایک ویرانے میں چلی گئی اللہ نے کھانے کا انتظام کیا اللہ نے پینے کا انتظام کیا خوشک تنے سے اللہ نے سب کچھ روزی دے دی بچے کو لے کر آئیں ساری قوم کہنے لگے کہ بھائی آپ کے ماں باپ تو بڑے نیک تھے آپ نے یہ کیا کیا ہے تو بھلا یہ بچے سے بات کرو اس سے پوچھو بھلا یہ تو بچہ ہے جو فیلمہ دے سبیہ ہے یہ تو ابھی چار آٹھ گھنٹے کا بچہ ہے یہ کیسے بات کرے گا یہ تو خلاف فطرت ہے خلاف حقیقت ہے تو برحال اس علیہ السلام نے مریم نے کہا بھائی میں نے آج تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے اسے پوچھو اشارات فا اشارت علی تو اس علیہ السلام نے پوری تقریر کی جو ابھی کاری صاحب نے تلاوت کی اور آپ نے سنی ہے اس علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے میں بڑا رحیم شفیق مہربان متقی اللہ نے مجھے کتاب دی ہے میں نبی رسول ہوں اور بوجھے بہت سارے موجزات کا تذکرہ پھر اللہ نے بعد میں دیا یہ اس علیہ السلام نے پوری تقریر کی بچے نے یہ بھی ایک موجزہ ہے بغیر شوہر کے ولادت بھی موجزہ ہے اور پھر ذکریہ علیہ السلام نے جب بے موس میں پھل دیکھے مریم کے پاس تو کہا یا اللہ جو بے موس میں پھل دے سکتا ہے مریم کو تو مجھے بڑاپے میں جبکہ میرے بال سفید ہو گئے بیوی بانج ہو گئی اور ایک عرصہ پہلے ولادت کی عمر کو ہم دونوں آگے جا چکے ہیں اب بچہ بچہ کوئی نہیں ہوگا لیکن برحال تو خالق کے کائنات مالک کے عرض و سما ہے مریم کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے بغیر شوہر کے بچہ دے سکتا ہے تو ہم تو بڑے ہی ہوئے ہیں نا اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو بیٹا دوں گا اس کا نام یہیہ میں ابھی بتا دیتا ہوں اس کا نام یہیہ ہے پھر اللہ نے ذکریہ علیہ السلام کو پہلکل بڑا پیا راشہ تاریح ہے ہڈیوں میں مغز بھی نہیں رہا اللہ نے اس وقت یہیہ علیہ السلام انعیت کر دیئے ان کو اور ان کی بیوی کو یہ بھی ایک موجزہ ہے اللہ رب العزت کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر عیسی علیہ السلام کے موجزات کا تذکرہ ہے پھر عیسی علیہ السلام کا یہودیوں جو عیسی علیہ السلام کے خلاف سازش کی خبیصوں نے ان ظالموں نے یہ نبیوں کو قتل کرتے آئے ہیں تحید کی دعوت دی یہ چڑ گئے یہ اکڑ گئے یہ اترا آ گئے اور انہوں نے سازش کی عیسی علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کی اللہ رب العزت نے وما قتلوہو وما سلبوہو ولیکن شبیالہم اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو انہوں نے قتل کیا عیسی علیہ السلام کو نہ سولی پہ لٹکایا ان کو شبہ لگ گیا کوئی بندہ اور پکڑا اور سولی پہ لٹکا دیا پر رفعہ اللہ علیہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کو آسمان اوپر اٹھا لیا اور عیسی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے اور یہودی قتل ہو جائیں گے خنزیر قتل ہو جائے گا سلیب توڑ دی جائے گی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے باقی لوگ مسلمان ہو گئے جو بچے کھچیں گے اور دنیا کے اندر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا قرآن اور حدیث ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے پھر موت آئے گی عیسی علیہ السلام کو حقیقی اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر عمر کے پہلو میں دفن ہوں گے خنزیر کو اور پھر عیسی علیہ السلام سے پہلے ہی دجال آ چکا ہوگا اور اس سے پہلے مہدی آئے گا دجال کو عیسی علیہ السلام قتل کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج آ جائے گا تو یہ بھی ذکر ہے پھر توحید کی آیات بڑی ہیں اس تیسرے پارے میں توحید کا تذکرہ عیسائی عیسائیوں کے شرک کا تذکرہ ہے اور خاص دور پر یہودیوں کی سازش ہیں اور ان کی خباستوں کا ذکر ہے فرمایا یہ ایسے ظالم ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی بعض لوگ ایسے ان میں خبیص ہیں کہ دینار بھی رکھو تو واپس نہیں کریں گے خزانہ تو بڑی دور کی بات ہے اور بعض ایسے بھی ہیں کہ خزانہ رکھ دو تو آپ کو پورا پورا امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ واپس کر دیں گے ان حیسائیوں کے اندر پھر اور بھی خاص طور پر نامہ عمال کا ذکر ہے کہ چھوٹے عمل کریں بڑے عمل کریں اللہ کے حضور یہ سب اکاؤنٹ ہو رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے عمال نامے رکھ دیے جائیں گے بہت ساری اور بھی رسالت کا ذکر خاص طور پر یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے حقیقی محبت کرتے ہو سچی محبت کرتے ہو اور اس محبت میں سچے ہو تو پھر اس کی یہ نشانی ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں رسول کی اطاعت کرتے ہیں رسول کے کول اور فعل پر عمل کرتے ہیں وہ حقیقی پیروکار ہیں باقی سب زبانی جمع خرچ ہے وہ نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے نہ ان کو اللہ سے محبت ہے یہ جھوٹی محبت ہے سچی محبت ہے اللہ تم سے بھی محبت شروع کر دے گا اور جس سے اللہ محبت شروع کر دے وہ زیانی ہوا کرتا اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس بر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے